الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ وصول اللہ موزث صلوہ کرام آج نساب السرف کا سبق نمبر پانچ مجرد اور مزید فی کی تہچان آپ کو پڑھایا جائے گا آج کے سبق میں آپ کو بہت اہم باتیں بیان کی جائیں گی ہیں تو خوری سی باتیں لیکن آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ اصول ہیں ان اصولوں کی روشنی میں آپ مجرد اور مزید فی کی تہچان کریں گے اب اسی میں مجرد میں اگر ہم بات کریں تو سلاسی مجرد ربائی مجرد خوماسی مجرد اور مزید فی میں اگر ہم دیکھیں تو سلاسی مزید فی ربائی مزید فی اور خوماسی مزید فی اس کو سبق نمبر چار میں آپ شش اقسام کے بارے میں سبق پڑھ چکے ہیں اس میں آپ کو اس طرح کی باتیں بیان کی جا چکی ہیں یعنی سلاسی مجرد سلاسی مزید فی ربائی مجرد ربائی مزید فی خوماسی مجرد فی اور اسے متعلق کچھ باتیں یہاں پر آپ کو کچھ اصول بیان کیے جائیں گے اسی طرح اس میں مسادر افعال اور اسماء مشتقہ یعنی جو مصدر ہے وہ مجرد کب ہوگا مزید فی کب ہوگا فیل مجرد کب ہوگا مزید فی کب ہوگا اس میں مشتق مجرد کب ہوگا مزید فی کب ہوگا اس کی پہچان آپ کیسے کر سکیں گے تو یہ آپ کو کچھ اصول بیان کیے جائیں گے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر فیل ماضی کا سیغہ واحد مذکر غائب فیل ماضی کا سیغہ واحد مذکر غائب جو ہے وہ مجرد ہو تو اس سے مشتق ہونے والے تمام افعال اور اسماع بھی مجرد ہی کہلائیں گے اگرچہ ان میں زائد حروف بھی آ رہے ہیں بہت اہم بات اصولی بات ہے اگر فیل ماضی معروف کا سیغہ واحد مذکر غائب جیسے دارابا سیغہ واحد مذکر غائب فیل ماضی معروف کا سیغہ ہے فیل ماضی کا سیغہ ہے اگر یہ مجرد ہے تو پھر اب دارابا سے یدریبو یدریبو سے دارابن اسی طرح مدروبن یہ جتنے بھی بنے ہیں یہ سارے بنے کس سے ہیں دارابا سے تو اب دارابا فیل ماضی کا سیغہ واحد مذکر غائب یہ دارابا یہ مجرد ہے نا تو آگے یدریبو یہ بھی مجرد ہوگا دارابن یہ بھی مجرد ہوگا اب یدریبو یہ دیکھئے فعل ہے داریبور یہ اس میں فائل ہے اسم ہے مدروبور یہ اس میں محفول یہ بھی اسم ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس میں امید آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی بات کہ فعل ماضی کا سکھا واحد مذکر غائب داربا مجرد ہو تو اس سے مشتق ہونے والے تمام افعال یہ جتنے فعل ہیں یدریبو ہو ایسی طرح کیا کہتے ہیں ادریبو ہو ٹھیک ہے اب اس سے پھر اس کی گردانیں آپ لے لیں یدریبو یدریبانی یدریبو نا پوری گردان آگے لے لیں ٹھیک ہے نا اسی طرح یہ فعل کے سارے آگے چیزیں یعنی فعل مزارے بھی آ گیا فعل نحی بھی آ گیا فعل عمر بھی آ گیا پھر اس کی گردانوں میں آپ سینکروسی یہ بن جائیں گے داریبون اسم ہے ٹھیک ہے اسم بنا مدروبون اسم بنا تو اب یہ سارے کیا کہلائیں گے مجرد اگرچہ ان میں زائد حروف بھی آ رہے ہیں جیسے یدریبو میں یا آ رہا ہے داریبون میں مدروبون میں مین اور واو دو حروف زائد آ رہے ہیں لیکن اس کے باوتی اس کو مجرد ہی کہیں گے مجرد کیوں کہیں گے کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے کہ جی داریبون یہ مجرد نہیں ہے کیوں مجرد نہیں اس میں ایک علف تو زائد ہے اور مجرد وہ ہوتا ہے اس میں کوئی حرف زائد نہ ہو تو آپ اس کو اصول بتائیں گے کہ اصول یہ ہے کہ اگر فعل ماضی کا سیگہ واحد مذکر غائب اگر وہ مجرد ہے تو اس سے مشتق ہونے والے چاہے فعل ہو چاہے اسم ہو وہ بھی مجرد ہی کہلائیں گے یہ اصولی بات ٹھیک ہے اس کو ذیب میں رکھنا ہے آپ نے اچھا جی اسی طرح دہ رجا اب سلاسی مجرد کہلائیں گے سلاسی مجرد کیوں کیونکہ دارابا یہ سلاسی مجرد ہے اسی طرح دہ رجا یہ ربائی مجرد ہے تو اس دہ رجا سے یدہ ریجو مدہ ریجن یہ فعل مزارے مدہ ریجن اسم آگیا یہ بھی اسم آگیا تو یہ بھی مجرد ہی ان کے روای مجرد کہلائیں گے کیوں کیونکہ ان کا سیگہ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا جو ہے نا دہ رجا یہ روای مجرد ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ باقی جو سیگے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں گے یہ ایک اصول سہن میں رکھ لیں بہت آپ کے انشاءاللہ کام آئے گا فائدہ یہ بھی بڑی اہم بات یہ دوسرا اصول اسی قائدے کا اعتبار کرتے ہوئے ابتدائی درجے کے طلبہ اکرام سلاسی مجرد کے مسادر یعنی مزدر کی پہچان بھی کر سکتے ہیں یعنی فعل ماضی کا سیگہ واحد مذکر غائب اگر مجرد ہو تو جس مزدر سے وہ بنا وہ فعل ماضی کا سیگہ جس مزدر سے بنا اس مزدر کو بھی سلاسی مجرد کہا جائے گا اگرچہ وہ یعنی وہ مزدر تین حروف سے زائد ہو جیسے غفرانن غفرانن یہ مزدر ہے غفرانن مزدر سے بنا غافرہ غافرہ بنایا گیا اب غافرہ کیا ہے غافرہ فعل ماضی کا سیگہ واحد مذکر غائب کا سیگہ ہے ٹھیک ہے غافرہ لیکن یہ کیا ہے سلاسی مجرد یعنی اس میں تین حروف اصلی ہیں سلاسی مجرد ہیں اگرچہ اب غافرہ یہ کس سے بنا غفرانن سے غفرانن اس میں دیکھیں یہ پانچ حروف ہیں تو غفرانن کو بھی سلاسی مجرد ہی کہیں گے کیوں اس لیے کہ غافرہ اس کا جو فعل ماضی کے واحد مزتر غائب کا سیگہ ہے نا وہ سلاسی مجرد ہے یا وہ سلاسی مجرد ہے تو پھر اس کا جو مزدر ہے چاہے وہ مزدر چار حرفی ہو چاہے وہ مزدر پانچ حرفی ہو اس مزدر کو بھی سلاسی مجرد ہی کہا جائے گا تو لہذا غفرانن یہ سلاسی مجرد ہے حالانکہ اس میں پانچ حروف ہیں یہ دوسرا اصول آپ سمجھ لیں اس کو بہت تام آئے گا نہ اگر بات ذہن نشین ابھی بھی ہوئی ہو تو دو تین مرتبہ میری اسی بات کو سن لیجئے گا رپیر کر کے انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائے گا ایک اور اصول اسماء جامدہ یعنی اس میں جامد جو ہوتا ہے اس کے مجرد یا مزید فی کی پہچان کا طریقہ کیا ہے یعنی آپ کیسے کسی بھی اس میں جامد کو کہیں گے کہ یہ اس میں جامد یہ مجرد ہے یا یہ مزید فی ہے اس کا اصول کیا ہے دیکھئے اسماء جامدہ معربہ کی پہچان کے لیے سرفیوں نے یعنی علم سرف کے ماہر علماء نے مقصوص اوزان مقصوص وزن مقرر کیے گئے ہیں اگر موزون یعنی جس کو وزن کیا گیا کل میں نے موزون اور میزان دونوں کا آپ کو سمجھایا تھا جو سبق نمبر چار ہم نے پڑھا تھا اگر موزون تو اس وزن پر ہو اور اس میں کوئی زائد حرف نہ ہو یعنی اس موزون میں کوئی زائد حرف نہ ہو تو اسے مجرد کہیں گے اور اگر زائد حرف ہو تو اسے مزید فی کہا جائے گا مثال سے سمجھئے جیسے اگر کوئی کلمہ تین حرف پر مشتمل ہو اگر کوئی کلمہ تین حروف پر مشتمل ہو تو سلاسی مجرد ہوگا اور وہ تمام حروفیں اصلی ہوں گے اور وہ تمام حروف اصلی ہوں گے اگر کوئی کلمہ یعنی اس میں جامد والا اگر کوئی کلمہ تین حروف پر مشتمل ہوگا تو اسے کہیں گے سلاسی مجرد اور جتنے اس کے اندر حروف ہیں وہ تین حروف کیا ہوں گے اصلی اب اس میں سلاسی مجرد کے دس مشہور اوزان ابھی آپ کو آگے بیان کیے جائیں گے یعنی اس میں جامد سلاسی مجرد کے دس مشہور اوزان اوزان بھی اوزان یا میزان کہہ لیں اور پھر موزون یہ آگے آپ دیکھئے جیسے فعلun فعلun شمسن سورج سہلن آسان اب شمسن بروزن فعلن سہلن بروزن فعلün تو شمسن یہ دیکھئے اس میں جامد ہے اور اس میں تینح proving شین مین سین یہ تینوں حروف اس کے اصلی ہیں سہلن سین حالام تینوں حروف اس کے اصلی ہیں یہ کس کے وزن پر ہے یہ موزون ہے اور وزن کس کے وزن پر ہے فعلن کے وزن پر تو فعلن یہ ہے اس میں یہ اس کا وزن ہے سلاسی مجرد کا اس میں جامد کا سلاسی مجرد کا وزن ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے مزید نو اور دیکھیں جیسے حبرن حبرن کہتے ہیں روشنی کو نقدن نقدن کا معنی ٹوٹ ٹوٹ یہ فعلن کے وزن پر ہے کفلن تالا حلبن میٹھا یہ کس کے وزن پر ہے فعلن کے وزن پر فاراسن گھوڑا حسن خوبصورت یہ کس کے وزن پر ہے فعلن کے وزن پر کاتیفن دیکھیں آپ کی ویکیبلیری میں اضافہ بھی ہو رہا ہے تو اس کو یاد رکھئے گا کاتیفن کا معنی کندھا خاضرن اس کا معنی چوکنہ یا محتاط اور کس کے وزن پر ہے فعلن کے وزن پر عادودن عادودن کہتے ہیں بازو کو نادوسن کہتے ہیں ملنسار کو تو یہ کس کے وزن پر ہے فعلن کے وزن پر نمبر سات اینابن اینابن انگور اس میں جامد ہے ٹھیک ہے یہ سارے اس میں جامد کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں اس سیوہ سیوہ کہتے ہیں وست کو یہ کس کے وزن پر ہے فعلن کے وزن پر اچھا ایبیلن اونٹ بیلیزن بھاری جسم والی عورت تو یہ کس کے وزن پر ہے فعلن کے وزن پر سورہ دن ایک پرندہ خوتعن ماہر رہبر جو ہوتا ہے تو یہ کس کے وزن پر ہے فعلن کے وزن پر انوکن انوکن کہتے ہیں گردن کو جونووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اسی طرح اگر وہ کلیمہ چار حروف پر مشتمل ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں بہت اہم بات اگر کلیمہ چار حروف پر مشتمل ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت اگر وہ ربائی مجرد کے اوزان میں سے کسی ایک اہم وزن ہو تو ربائی مجرد ہوگا ربائی مجرد کے اوزان اب ربائی مجرد کا آگے پورا سبق آگیا پڑھیں گے اس میں ربائی مجرد کے مزید تفصیل آپ کو انشاءاللہ بیان ہوگی روائی مجلد کے پانچ مشہور اوزان ہیں کون کون سے فعللن 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 یہ پانچ وزن ہیں جیسے جعفرن ایک شخص کا نام ہے بر وزن فعللن سلحون لمبا آدمی یا گھوڑا فعللن کے وزن پر زبری جن گلکاری یا میناکاری ٹھیک ہے یہ کس کے وزن پر ہے فعللن کے ان سن کم گوشت والی عورت درہمن چاندی کا سکھا ہجرعن طویلن قامت یعنی لمبے قد والا آدمی اور احمق کو بھی کہا جاتا ہے یہ فعللن کے وزن پر ہے برسلن درندے کا پنجاب درندہ جو ہوتا نا چیت پھاڑ کرنے والا جیسے جان وہ ہوتا ہے تو اس کا پنجاب جرشعن چوڑے سینے والا تو یہ کس کے وزن پر ہے فعللن کے وزن پر یہ فعللن کے وزن پر یہاں پر سمجھانا کیا ہے آپ کو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اگر ربائی مجرد کا اگر کلمہ چار حروف پر مشتمیل ہو چار حروف پر مشتمیل ہو اور ربائی مجرد کے میں سے کسی ایک اہم وزن ہو تو جتنے آپ کو کہا ربائی مجرد کے پانچ اوزان تو اگر ربائی مجرد کے وزن پر ہوگا تو اس کو آپ کہیں گے ربائی مجرد اور اگر وہ ربائی مجرد کے وزن پر نہیں ہوگا ربائی مجرد کا ہم وزن نہ ہو تو پھر اس کو کہیں گے سلاسی مزید فی سلاسی مزید فی کہیں گے سلاسی مزید فی کا مطلب کہ تین حروف اصلی ہیں ایک حروف اس میں زائد ہے ایک حرف اس میں زائد ہے اور اس کا جو حرف فائین اور لام کے مقابلہ میں ہوگا وہ اصلی اور جو اس کے علاوہ ہوگا وہ زائد جیسے کتابن کتابن کا معنی کتاب ہبارن کتابن کا معنی کتابن اب ان میں کیا ہے زمان میں زین نین نون اعزاء نین اور نون یہ حروف اصلی اور علف اسم زائدہ کتابن اسم کاف تابہ حروف اصلی اور علف اسم زائدہ ہبارن غین بارا حرف اصلی اور ان میں علف زائد یہاں پر ہو سکتا ہے کچھ طلبہ کے جو بڑے درجے کے طلبہ ان کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہو یہ سلاسی مزیدتی کے وزن پر تو نہیں ہے یعنی سلاسی مزیدتی کا ہم نے جو وزن پڑے ہیں جیسے اکرامہ اکرامہ افعال تفقیل مفعالہ تفاعل تفاعل یہ والے جو اوزان ان وزن پر تو نہیں ہے تو دیکھئے اگرچہ ان وزن پر یہ نہیں ہے لیکن سلاسی مزیدتی لفظی معنی سلاسی مزیدتی کا کیا ہے سلاسی مزیدتی کا لفظی معنی جناب یہ ہے کہ جو جس میں تین حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زیادہ ہو کوئی حرف زیادہ ہو تو سلاسی مزیدتی کہہ راتا ہے تو دیکھئے یہاں پر زمانم جو ہے اس میں تین حروف اصلیہ کے علاوہ علف زائدہ ہے زائدہ اور اصلی اور زائدہ کی پہچان آپ کے سبب پیچھے سبب میں پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے نا نساب اس حروف کے پیچھے سبب میں آپ پڑ چکے ہیں تو اس کے مطابق آپ دیکھئے انشاءاللہ ذہن پھل جائے گا اچھا جی یہ دو صورتیں ہوگی اسی طرح کی دو صورتیں پانچ حرفی ہیں اسم والے پر بھی ہیں یعنی اگر کلمہ پانچ حروف پر مشتمیل ہو تو اس کی بھی دو صورتیں ہوں گی اگر وہ خماسی مجرد کے اوزان میں سے کسی کے موافق ہو کسی کے مطابق ہو کسی وزن کے مطابق ہو تو وہ خماسی مجرد ہوگا اصولی طور پر خماسی مجرد کے اوزان چار ہیں شمردل کہتے تیز رفتار یہ کس کے وزن پر ہے فعل لالون کے وزن پر جح مارشن بڑی عورت یہ کس کے وزن پر ہے فعل لالی لون یہ اسم بھی ہے اور صفت دونوں کے لیے اس سے مار ہوتا ہے اچھا اس کے بعد قضاعملن معمولی چیز خباسنن زبردست قوت طاقتور زبردست طاقتور تو یہ فعل لیلون کے وزن پر ہے اچھا اس طرح ایک جانور اور خند زبردست قد چھوٹے قد چھوٹے قد کو کہتے ہیں تو یہ فعل لالون ہے تو اب دیکھئے اگر اس وزن پر کوئی اسم آئے گا اگر اس وزن پر کوئی پانچ حرفی اسم آئے گا تو اس کو کہیں گے خماسی مجرد کیونکہ پانچ وروف اس کے اصلی ہیں جو فائن اور لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں اگر وہ خماسی مجرد کے پوزان میں سے کسی کے ہم وزن نہ ہو تو پھر وہ ربائی مزید ہی ہوگا ربائی مزید ہی کیوں چار حرفیں اصلی اور اب ایک حرف جو زائد ہے تو زائد ہونے پر اب یہ ربائی مزید بھی ہوگا ٹھیک ہے جو حرف فائن اور دو لام کے مقابلہ میں ہوگا وہ اصلی اور جو اس کے علاوہ ہو وہ زائد ہوگا جیسے کندیل اب کندیل کو آپ خماسی مجرد نہیں کہہ سکتے کیوں کیونکہ خماسی مجرد کے وزن پر یہ کندیل نہیں لیل کے وزن پر ہے تو اس میں یہ زائدہ ہے تو اب اس کو کہیں گے ربائی مزید فی کندیل ان کو کہیں گے ربائی مزید فی ربائی مزید فی کیوں کہیں گے ربائی مزید فی اس لیے کہیں گے کہ یہ خماسی مجرد کے جو چار اوزان ہیں نا ان میں سے کسی وزن پر یہ نہیں ہے اچھا جی اگلی بات اگر کلمہ کے حروف پار سے زیادہ ہوں اگر کلمہ کے حروف پار سے زیادہ ہوں تو خماسی مزید فی ہوگا اور جو حرف فائن اور تین لام کے مقابلہ میں ہوں گے جیسے خندہ ریسن خندہ ریسن یہ کس کے وزن پر ہے فعلالیلن تو اب اس میں یا یہ زائدہ ہے یا زائدہ ہے اس میں پانچ حروف اصلی ہیں اور ایک زائدہ ہے تو اس چیز کو آپ نے پیشے نظر رکھنا ہے بڑی اہم یہ باتیں ہیں اگر آپ یہ اصولوں کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ مجرد اور مزیدری کی پہشان یہ آپ کے لیے بہت آسان ہوگی دعا ہے اللہ کریم سے اللہ ہم سب کو دونوں جہاں کی برکوں سے مالا مال فرمائے دیکھیں یہاں پر ایک بات ارز کرو کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو پریکٹیس سے ذہن نشیر ہوگی صرف ایک مرتبہ سن لیا ایک مرتبہ آپ نے یہ چیزیں ذہن میں بیٹھ گئیں تو اب یہ ایسا نہیں ہوگا نکلیں گی اب نکل جائیں گی ہاں اگر آپ کسی کو سمجھائیں گے تقرار کریں گے تو بار بار جب اس طرح کی چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے تو پھر یہ چیزیں کیا ہوں گی آپ کے ذہن میں نقش ہوں گی تو پھر انشاءاللہ ساری زندگی اللہ نے چاہا تو نہیں نکلیں گی اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے آمین و جاہی نبی الامین صل اللہ علیہ وسلم